گیتا تم میرے گھر آئیں مجھے بہت اچھا لگا حقیقت میں مجھے انٹرنیٹ کے بارے میں کئی اہم باتوں کو سمجھنے میں تمہاری مدد کی ضرورت ہے ضرور چچا میں یہاں آپ کی مدد کرنے اور آپ کی رہنمائی کرنے کے لیے ہی آئی ہوں جانتی ہو گیتا جم مجھے ٹرین سے کہیں جانا ہوتا ہے نا تو مجھے بہت مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے میں فصلوں کی موجودہ قیمت معلوم کرنے کے لیے اکثر شہر جاتا رہتا ہوں اس کے لیے مجھے شہر جانے کے لیے بہت دور ریلوے سٹیشن تک کا سفر کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد ٹکٹ لینے کے لیے لمبی قطار میں لگنا پڑتا ہے اور اس کے بعد پھر فصلوں کی قیمت معلوم کرنے کے لیے سرکاری دفتر میں گھنٹوں انتظار کرنا پڑتا ہے ارے چچا بس اتنی سے مشکل ہے آپ کی یہ کوئی اتنا مشکل نہیں ہے آپ حقیقت میں ٹرین ٹکٹ بک اور ساتھ ہی ساتھ فصلوں کی قیمت معلوم کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کیا یہ ممکن ہے؟ براہ کرم مجھے بتاؤ کہ یہ سب کس طرح کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ آپ اپنے گھر سے ہی فصلوں کی قیمت کیسے معلوم کر سکتے ہیں اور ریلوے کا ٹکٹ کیسے بک کرا سکتے ہیں؟ گیتا یہ تو بہت اچھی بات ہے میں گھر بیٹھ کر فصلوں کی قیمت معلوم کرنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کر سکتا ہوں؟ بلکل چچا یہی ایک ایسا شوبہ ہے جس میں انٹرنیٹ بھارت کے کاشتکاروں کو کافی مدد کر سکتا ہے سچ میں؟ تو چلو مجھے سمجھاؤ کہ انٹرنیٹ کے استعمال سے میں کیسے استفادہ کر سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے چچا پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بھارت کی زیراد کی وزارت کاشتکاروں تک پہنچنے کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیسے کر رہی ہے؟ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بھارت کی ستر فیصد آبادی دہی علاقوں میں بستی ہے اور زیراد اور اس سے جڑے دوسرے کاموں پر منحصر ہے زیرادی حلقے کی اہمیت کی وجہ سے محکمہ زیراد و کارپوریشن زیراد کی وزارت بھارت سرکار مسلسل زرائی شماریات یکجہ کرتی ہے اور ان کو اپ ڈیٹ کرتی رہتی ہے اور پورٹل www.agmarknet.nic.in ان کے لیے آسان بناتی ہے اس پورٹل کے ذریعے کاشتکار ملک بھر کے بازاروں میں تھوک اشیاء کی قیمت کی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ایک عام انٹرنیٹ کنیکشن کی مدد سے وہ آسانی سے مختلف پیداوار کی روز مرہ کی قیمت معلوم کر سکتے ہیں یہ اطلاعات ہندی، انگریزی، پنجابی، تیلگو، تمیل اور بھارت کی دوسری زبانوں میں حاصل کی جا سکتی ہیں تھوک قیمت کی معلومات کے علاوہ آپ قرض، زیراتی حلقے سے متعلق پولیسیوں اور قوائد و زوابط کے بارے میں بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں کاشتکار اپنی فصل نزدیکی بازار میں اچھی قیمت پر بیچ سکتے ہیں میرے لیے تو یہ اچھی خبر ہے براہ کرم مجھے بتاؤ کہ میں اس سائٹ سے صوبے کے بازار میں چاول کی تھوک قیمت کیسے معلوم کر سکتا ہوں؟ ہاں ضرور، بس یہ اقدامات کریں پہلے اس پیچ پر www.agmarknet.nic.in ٹائپ کریں اگر آپ اتر پردیش میں چاول کی قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں تو اس پیچ پر Market Bulletin section میں Date-wise Prices for Specified Commodity link پر کلک کریں جب آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو ایک نیا پیچ کھلے گا اس پیچ میں سال اور ماہ کو چنیں جس کے آپ قیمت معلوم کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد آپ کو صوبے کے نام کا انتخاب کرنے کا option ملے گا صوبے کے نام کا انتخاب کریں جس صوبے کی معلومات چاہتے ہیں اس کا انتخاب کریں یہاں ہم اتر پردیش کا انتخاب کریں گے صوبے کا نام منتخب کرنے کے بعد ایک اور ونڈو زاہر ہوگی جس میں آپ کو اشیا کا انتخاب کرنا ہوگا اشیا کی فیرست میں آپ چاول پر کلک کریں ایک بار چاول کو منتخب کرنے کے بعد Submit button پر کلک کریں اب آپ منتخب ماہ کی مختلف تاریخوں کے لیے اتر پردیش کے مختلف بازار میں چاول کی قیمتوں کی ایک ریپورٹ دیکھیں گے کیا میں بھی اس سائٹ سے بازاروں کی سبھی اشیاں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتا ہوں ضرور چچا میں آپ کو بتاتی ہوں کیسے اگر آپ بازار کی سبھی اشیاں کی قیمت جاننا چاہتے ہیں تو آپ bulletin section کے Market wise commodity wise daily report پر کلک کریں لنک پر کلک کرنے پر آپ کو ایک پیج نظر آئے گا کیلنڈر سے تاریخ کو چنیں تاریخ کا انتخاب کرنے پر صوبوں کی فیرست نظر آئے گی اس فیرست میں سے صوبے کا نام منتخب یہاں پر اتر پردیش کا انتخاب کیا گیا ہے اور پھر سبمٹ پر کلک کریں سکرین پر بازاروں کی فیرست نظر آئے گی جس بازار کی قیمت جاننا چاہتے ہوں اس باکس کو چیک کریں اور پھر آپ سبمٹ پر کلک کریں اگر آپ ایک سے زیادہ صوبوں کا نام منتخب کرنا چاہتے ہیں تو ctrl یعنی control button کو دبائیں تب ویب سائٹ آپ کے ذریعے منتخب بازاروں کی ایک تفصیلی ریپورٹ پیش کرے گی آج کل کئی ویب سائٹس مہیا ہیں جن کے ذریعے آپ حالیہ وقت کے ساتھ ساتھ مستقبل کے موسم کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں بھارت میں کچھ اہم ویب سائٹس ہیں www.weatheronline.in اور www.weatherforecastmap.com بھارت میں بھارت سرکار کی زمینی سائنس کی وزارت کے مہکمائے موسمیات ہے جو کی موسم سے متعلق مجاہدات اور موسم کی پیشن گوئی کے لیے ذمہ دار ہے سبھی شماریات اس کی ویب سائٹ www.imt.gov.in پر مہیا ہیں میں اس سائٹسے معلومات کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ آسانی سے ہم بس ان اقتامات پر عمل کرو پہلے ایڈریس بار میں ویب سائٹ کا نام لکھیں www.imt.gov.in ایک سکرین ظاہر ہوگا اگر آپ ہندی زبان میں دیکھنا چاہتے ہیں تو پیج پر دائیں طرف نظر آ رہے ہندی آپشن کو چنیں اس پر کلک کریں یہاں پر پیج کے اوپر اور بائیں طرف مختلف معلومات دی گئی ہیں جنہیں آپ حاصل کر سکتے ہیں موسم کے بارے میں جاننے کے لیے انڈیا ویدر لنک پر کلک کریں آپ ویب سائٹ www.indiaweather.gov.in پر پہنچ جائیں گے اب ڈپارٹمنٹل ویب سائٹ پر جانے کے لیے اس پر ٹیپ دیں اور پھر اپنی اولیت کے شہر پر کلک کریں آپ مطالقہ ویب سائٹ پر دوبارہ پہنچ جائیں گے مثال کے لیے ہم احمد آباد صوبے کا انتخاب کریں گے ویب سائٹ کے پیج پر بائیں طرف مختلف خدمات جیسے مونسون مقام موسم کی پیشنگوئی بندرگاہ اور ماہی گیروں کو تم بھی ہفتے وار موسم کی ریپورٹ ہوتی ہے مزید معلومات کے لیے مطالقہ لنک پر کلک کریں صوبائی موسم کی معلومات کے لیے سٹیٹ فورکاسٹ لنک پر کلک کریں اور ہفتے وار موسم کی ریپورٹ ڈاؤنلوڈ کرنے کے لیے ویکلی ویدر ریپورٹ پر کلک کریں کیا آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیٹ سے آپ سمندر اور مچھلی پکڑنے کے ممکنہ علاقوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں سچ میں کیسے زمینی سائنس کی وزارت کے ایک خود مختار ادارہ بھارت کا اوقیا نوس اطلاعاتی خدمات کے قومی ادارے کی ویب سائٹ www.incois.gov.in دیکھیں معلومات حاصل کرنے کے اقتامات ہیں پہلے ایڈریس بار میں www.incois.gov.in میں ٹائپ کریں تو یہ سکرین ظاہر ہوگی مچھلی پکڑنے کے ممکنہ علاقوں کی معلومات کے لیے Advisory Services کے تحت Potential Fishing Zone پر جائیں ساحلی علاقوں کی پیشنگوئی کی تلاش کے لیے Advisory Services کے تحت Ocean State Forecast پر جائیں کسی خاص ساحلی علاقے کے پاس سمندر کی معلومات کے لیے Sea State Forecasts for Ports and Harbors پر کلک کرو ہائی روہن کیسے ہو اور کیسے آنا ہوا دیدی میں آپ کو یہاں دیکھ کر بہت خوش ہوں میں آپ سے کچھ مدد چاہتا ہوں دیدی کیا میں انٹرنیٹ سے تعلیم سے متعلق معلومات حاصل کر سکتا ہوں بلکل روہن بس اس سائٹ پر جائیں اور یہ اقدامات کریں پہلے ویب سائٹ www.shikshah.com دیکھیں پیچ میں سب سے اوپر مختلف ٹیب دیئے گئے ہیں معقول معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کے ذریعے جائیں Home ٹیب میں Search Bar دیا گیا ہے ادارے کا نام یا Course کا نام جس کے بارے میں آپ معلومات چاہتے ہیں انٹر کریں ساتھ ہی ملک یا بیرون ملک کی معلومات تلاش کرنے کے لیے Study in India اور Study Abroad جیسی متبادل سائٹس دستیاب ہیں MBA ٹیب میں MBA کورسوں اور اداروں کی معلومات دی گئی ہے آپ مخصوص مجزوہ کورس اور امتحانات کرانے والے اداروں کی فیرست دیکھ سکتے ہیں After 12 ٹیب میں بارویں جماعت پاس کرنے کے بعد کیے جا سکنے والے مختلف کورسوں کی معلومات مہیا ہے Career Central ٹیب آپ کے ذریعے منتخب کیے جانے والے مختلف شعبوں اور کورسوں کی معلومات دیتا ہے Top Institutes ٹیب کا استعمال کر آپ مختلف شعبوں جیسے MBA BE BTEC یا LLB کے عالی اداروں کو تلاش سکتے ہیں Home پیج میں Option جیسے Career Options Test Preparation Articles اور Tools کے اندر مختلف لنک دیئے گئے ہیں روحن اب آپ مجھے تعلیم ویب سائٹ کا استعمال کر Bangalore میں Architecture کورسوں کو تلاش کر کے دکھائیے بلکل میں کر کے دکھاتا ہوں دیدی Step 1 www.shikshah.com کھولیے Step 2 All Courses پر کلک کریں اور نیچے کی طرف منیو میں Science & Engineering کا انتخاب کر Architecture پر کلک کریں Step 3 شہروں کی فہرست سے شہر Bangalore کو کلک کریں اور Proceed بٹن پر کلک کریں آپ کو اتلا مل جائے گی آج کل بہت سی ایسی ویب سائٹ مہیا ہیں جو ملازمت اور کیریئر سے متعلق دوسری اطلاعات مہیا کراتی ہیں مثال کے طور پہ www.employmentnews.gov.in www.nokri.com www.timesjob.com www.ruralnokri.com ایسی ویب سائٹ ہے صرف دے ہی بازار کی ہی اطلاعات فراہم کرتی ہے اپنے ویب براوزر کے ایڈریس بار میں ٹائپ کریں www.employmentnews.com home پیج پر اطلاعات اور لنکوں والے بہت سارے شعبے ظاہر ہوں گے آپ جو چاہتے ہوں اس لنک کے بارے میں مزید جاننے کے لیے اس پر کلک کریں مختلف کالیجوں اور یونیورسٹیز کے ذریعے لیے گئے امتحانات کے نتائج اور داخلے کی فیرست دیکھنے کے لیے ایڈمیشن اینڈ ریزلٹ پر جائیں کریئر سے مطالق مختلف اطلاعات حاصل کرنے کے لیے کریئر لنکس پر جائیں جہاں تعلیمی ایرونارٹک بینکنگ سیویل سرویس ڈیفنس انجینئرنگ سے مطالق اہم لنک دیئے گئے ہیں روزگار خبر کا ساریف بننے کے لیے ہوم پیج کے اوپر داہینے کونے پر دیئے گئے لنک پر جائیں اور لسٹ میں دیئے گئے ضروری اقدامات کریں آپ ای ورزن ٹیپ پر جا کر ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہوئے جدید ملازمت تلاش کر دکھائیں ہاں مجھے پورا یقین ہے کہ میں کر سکتا ہوں سٹیپ ون اس سائٹ کو کھولیے www.employmentnews.gov.in سٹیپ ٹو ہوم پیج کی نیچے آئیے آپ کو سرکاری ملازمت کی جدید معلومات ملے گی اسی طرح آپ ویب سائٹ میں موجود دوسری خصوصیات کا استعمال کر سکتے ہیں اور من پسند معلومات حاصل کر سکتے ہیں میں دکھاتی ہوں کہ آپ نوکری ڈاٹ کام کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں پہلے ایڈریس بار میں ٹائپ کریں www.nokri.com آپ مطلوبہ ملازمت کو اہدہ ہنر مقام ملازمت کا درجہ اور ممکنہ تنخواہ کی بنیاد پر تلاش سکتے ہیں آپ ملازمت تلاش نے کے لیے ہوم پیچ میں نیچے دی گئے مختلف طریقے کاروں کا استعمال کر سکتے ہیں جو کہ نیچے دی گئی ہیں اگر تقرر کرداؤں کو تلاش رہے ہیں تو بٹن پر جائیں مزید واضح تلاش کے لیے فلٹر کا استعمال کریں اگر آپ اپنا بائیو ڈاٹا پوسٹ کرنا چاہتے ہیں تو ہوم پیچ میں پوسٹ ریزیوم ٹیپ پر جائیں اور مطلوبہ اطلاع بھریں اور اپنا ریزیوم اپلوڈ کریں اگر آپ لاغ ان یا اندراج کرانا چاہتے ہیں تو جوب سیکر لاغ ان ٹیپ پر جائیں اور لاغ ان کریں ویب سائٹ کی دوسری خصوصیات جیسے بائیو ڈیٹا لکھنا پروفائل میں اضافہ ریکروٹر ریچ یا کریئر ایڈوائز کے لیے فاسٹ فوروڈ ٹیپ پر جائیں تعلیم سے مطالق مختلف معلومات کے لیے لرننگ ٹیپ پر جائیں یہ حصہ بھارت کے ساتھ ساتھ بیرون ملک کے مختلف کورسوں اور کالیجوں کی معلومات رکھتا ہے www.ruralnockery.com کے ذریعے ملازمت تلاش کرنے کے لیے www.ruralnockery.com پر جائیں ملازمت کی تقرری کی اطلاع ای میل سے حاصل کرنے کے لیے ٹیپ کا استعمال کرتے ہوئے خود کو اندراج کرائیں اگر آپ خود کو مندرج کرا چکے ہیں تو اپنے username اور password کا استعمال کر ویب سائٹ میں بائیں جانیب دیئے ہوئے member login میں login کریں جاری ہونے والی جدید ملازمتوں کی تفصیل جاننے کے لیے vacancies پر جائیں جہا ملازمت کا عوضہ ادارہ اور مقام درج ہوگا روزگار یا انٹرویو مشورہ اور resume کی اشاعت سے متعلق مختلف خدمات تک پہنچنے کے لیے ویب سائٹ کے داہینی جانب employees services section پر جائیں اب ویب سائٹ www.nokri.com کو استعمال کرتے ہوئے کمپیوٹر کی ملازمت ممبئی میں تلاش کریں ہم اب مجھے پورا یقین ہو گیا ہے کہ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے کاشت یا تقرری سے متعلق معلومات تلاش کرنا سیکھ گئے ہیں اچھا گیتہ کیا میں انٹرنیٹ کے ذریعے اپنا بجلی اور ٹیلی فون کا بل ادا کر سکتا ہوں بلکل اس طرح کے بل آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ادا کر سکتے ہیں مفید خدمات جیسے بجلی پانی گیس اور فون وہ خدمات ہیں جن کا ادا کرنا بہت ہی خرچی لا ہوتا ہے آج کل دنیا بھر میں بہت ساری ایجنسیاں بغیر کاغذ کے بلنگ اور الیکٹرونک ادایگی کی سہولت فراہم کراتی ہیں اس نے زندگی کو بہت آسان بنا دیا ہے چونکہ کوئی چاہے دفتر میں ہو یا گھر پر بلوں کی ادایگی آن لائن کر سکتا ہے الیکٹرونک ادایگی کرنے کے کچھ فائدے مندج جزیل ہیں سفر اور لمبی لائنوں کے وقت کی بچت ہوتی ہے بل گم ہو جانے کا خطرہ نہیں ہوتا سہی تی تاریخ تک ادایگی کی جا سکتی ہے پورے چوبیس گھنٹے ادایگی کی جا سکتی ہے ادایگی کرنے سے پہلے بل کی رقم ضرور جانچ لیں بجلی بل کی ادایگی آن لائن کرنا زیادہ تر بجلی دینے والی کمپنیوں کے پاس بلوں کی ادایگی آن لائن حاصل کرنے کی سہولت ہے مثال کے لیے اگر آپ دلی میں رہ رہے ہیں اور بی ای 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 راج دھانی آپ کے گھر میں بجلی سپلائی کر رہی ہے تو آپ اس کی سائٹ پر جا کر آن لائن بل کی ادایگی کر سکتے ہیں اسی طرح متعلقہ بجلی سپلائی کمپنی کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنے بجلی کی بل کی ادایگی کر سکتے ہیں بھارت کی کچھ بڑی بجلی سپلائی کمپنیاں زیل ہیں چلو اب میں تمہیں دکھاتی ہوں کہ ہم بی ایس ی ایس ڈلی میں آن لائن بجلی کی ادایگی کی کر سکتے ہیں پہلے اس کی ویب سائٹ پر جائیں www.bses Delhi.com اب payment option پر جائیں اور online ادایگی کرنے کے لئے debit card credit card یا net banking کا انتخاب کریں ہدایات کو باری کی سے پڑھیں اور pay now پر کلک کریں اب دی گئی ونڈو پر اپنا CA number بھریں آپ کا CA number آپ کے بجلی کے بل کے داہنی جانب اوپری کناری پر ہوتا ہے go پر کلک کریں اب ادایگی والا page ظاہر ہوگا ادایگی کے لئے debit card یا credit card کا انتخاب کریں جب آپ انتخاب کر لیں تو ادایگی عمل شروع کریں اگر آپ credit card کا option لیتے ہیں تو آپ کو اس کی مکمل تفصیل بھرنی ہوگی اور باقی عمل بھی مکمل کرنا ہوگا net banking کی حالت میں bank کا انتخاب کریں جس سے آپ ادایگی کرنا چاہتے ہیں آپ net banking کی site پر پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو اپنی ID اور password ڈالنا ہوگا ادایگی مکمل ہو جانے کے بعد آپ کو ایک transaction number بھیجا جائے گا آپ کے ذریعے کی گئی ادایگی اگلے پانچ دنوں میں BSCS کے خاتے میں پہنچ جائے گی دیدی کیا ہم mobile phone کو online recharge کر سکتے ہیں ہاں ضرور ایسا کرنے کے لیے اپنے prepaid mobile کو recharge کرنے کے لیے بس زیلی اقدامات کرنے ہیں پہلے website پر جائیں www.rechargeitnow.com اب mobile option پر کلک کریں اور دیئے گئے option میں سی service provider کا انتخاب کریں اس کے بعد اپنا mobile number ڈالیں اور continue button دبائیں اب دو متبادل میں سے اپنے plan کی قسم کا انتخاب کریں اور recharge رقم کو بھریں اور پھر continue پر کلک کریں اب آپ کے mobile number سے متعلق معلومات نظر آئے گی اس کی تصدیق کریں اور تین متبادل میں سے کسی ایک متبادل کا انتخاب کریں اگر آپ اندراج شدہ صارف ہیں اور اندراج نہیں چاہتے ہیں تو continue as guest کو دبائیں اگر آپ اندراج شدہ صارف ہیں تو sign in button دبائیں اگر آپ اندراج شدہ نہیں ہے لیکن اپنا اندراج کرانا چاہتے ہیں تو register button دبائیں اگر آپ continue as guest button دباتے ہیں تو screen ظاہر ہوگی اب اپنی معلومات درج کریں اور submit دبائیں اب ادائی کی متبادل میں سے کسی ایک کا انتخاب کریں کسی ایک متبادل کا انتخاب کے ہوگا اپنی بینک کا انتخاب کریں اور continue button دبائیں اب ادائی گی کا خلاص ظاہر ہوگا تصدیق کرنے کے بعد proceed button دبائیں اب آپ کو اپنے ذریعے منتخب کیے گئے بینک کے payment gateway پر دوبارہ جانا ہوگا اپنا username اور password کا استعمال کر کے ضروری رقم کی ادائی گی کریں روحن اب www.rechargeitnow.com ویب سائٹ کا استعمال کر کے خود اپنا موبائل ریچارج کریں بلکل دیدی سٹیپ ون ریچارج اٹنا پر کلک کریں سٹیپ ٹو سرویس پروائیڈر کا انتخاب کر تفصیل اینٹر کریں سٹیپ ٹری پلان کا انتخاب کریں ریچارج رقم داخل کریں اور continue بٹن دبائیں سٹیپ فور continue as guest کو منتخب کریں سٹیپ فائف اپنی موبائل تفصیل ڈالیں اور ادائیگی آپشن چنیں سٹیپ سکس اپنی بینک کا انتخاب کریں اور ادائیگی کریں دیدی ہم پوست پیڈ موبائل کا بل کیسے بھر سکتے ہیں ہم پی ٹی ایم ویب سائٹ کا استعمال کر پوست پیڈ موبائل کا بل بھر سکتے ہیں بس یہ اخدامات کریں پہلے پی ٹی ایم ویب سائٹ پر جائیں بل پیمنٹس پر جائیں اس کے بعد اپنے پوست پیڈ موبائل کا بل بھرنے کے لیے موبائل پر ٹیپ کریں یہاں پر آپ اپنا موبائل نمبر بھریں اپنا آپ پریٹر چنیں اور بل کے رقم درج کریں اس کے بعد پروسیڈ پر کلک کریں اب آپ کی ادائیگی کا خلاصہ ظاہر ہوگا پروسیڈ آپ نئے استعمال کرتا ہیں تو اپنا اکاؤنٹ بنائیں اور پھر اپنا ایمیل آئیڈی یا موبائل نمبر اور پی ٹی ایم پاسورٹ کا استعمال کر سائن ان کریں اب سکرین پر وائن جانب دیئے گئے متبادل میں سے ایک کا استعمال کرتے ہوئے ادائیگی کریں جب آپ ادائیگی مکمل کر لیں گے تو آپ کامیابی سے اپنا موبائل نمبر ریچارج کر لیں گے گیتہ کیا کیا کی بل کی بھی ادائیگی کر سکتے ہیں ہاں چچا آپ کر سکتے ہیں میں آپ دکھاتے ہوں کہ آپ Recharge It Now ویب سائٹ کا استعمال کر DTH کیسے ریچارج کر سکتے ہیں پہلے www.rechargeitnow.com ویب سائٹ پر جائیں یہاں Online Recharge سیکشن کے تحت تین متبادل نظر آئیں گے اپنا DTH ریچارج کرنے کے لیے DTH پر کلک کریں پھر اپنے Service Provider کا نام درج کریں مان لیں کہ ہم نے Service Provider کی شکل میں Tata Sky کا انتخاب کیا ہے اب اپنا ساری فائی ڈی نمبر درج کریں اور Continue کلک کریں اب Tata Sky Plan کی فیرست دکھائی دے گی خاص پیک کو Active کرنے کے لیے Recharge رقم درج کریں اور Continue کلک کریں اب DTH سے متعلق معلومات ظاہر ہوگی اس کی تصدیق کریں اور تین متبادل میں سے ایک متبادل کا انتخاب کریں اگر آپ اندراج شدہ ساریف ہیں اور اندراج نہیں چاہتے ہیں تو Continue as Guest پر کلک کریں اگر آپ اندراج شدہ ساریف ہیں تو Sign In बٹن دبائیں اگر آپ اندراج شدہ ساریف نہیں ہے لیکن اپنا اندراج چاہتے ہیں تو Register बٹن دبائیں اگر آپ Continue as Guest बٹن दبातے है تو ایک Screen जाहिर होगा अब اپنی تفصیل दर्ज करें और Submit बٹن दबाए अब अदाईगी के متबादिल में से एक का इंतिखाब करें किसी एक متबादिल का इंतिखाब करने के बाद बैंकों की फेरिस्त का ड्रॉप टाउन बॉक्स जाहिर होगा माकूल बैंक का इंतिखाब करें और Continue का बटन दबाए अब अदाईगी की तफसील जाहिर होगी तस्दीख करने के बाद Proceed बटन दबाए अब आप अप अपने जरीय मुन्तखब बैंक के पेमिंट गेटवे पर दोबारा भीज दिये जाएंगे अपना यूजर नेम और पासवर्ट का इस्तिमाल करके जरूरी रकम की अदाएगी करें मुझे यकीन है कि अब आप लोगों के लिए अपने बिलों की अदाएगी और मोबाइल फोन और केबल टीवी नेटवर्क रिचारज करना आसान होगा बिलकुल दीदी ये बहुत मुफीद है हाँ गीता यकीन ये मालुमात हमारा काफी वक्त बचाएगी बिलकुल तो चलो अब ये सब दोहराने के लिए एक कारकरदिगी में हिस्सा लेते हैं गीता क्या आप मुझे दिखा सकती है कि ओनलाइन ट्रेन वबस टिकेट का आरक्षन कैसे करें बिलकुल चाचा अब आपको ट्रेन टिकेट बुक कराने के लिए घंटो लाइन में इंतजार करने की आवशक्ता नहीं है वेबसाइट के माध्यम से ओनलाइन ट्रेन टिक्टों का आरक्षन कराया जा सकता है पहले वेब ब्राउजर खोले और एड्रेस बार में टाइप www.irctc.co.in टाइप करें दिये स्थान पर अपना यूजर नाम वो पासवर्ट लिखें और लॉगिन करें नोट यदि बरतमान उप्योग करता नहीं है तो आप लॉगिन में जाएं और अपना यूजर नाम वो पासवर्ट बनाएं एक बार जब आप लॉगिन कर जाते हैं तो यह सीन दिखेगी अपना टिकेट बुक कराने के लिए प्लान माई ट्रेवल सेक्शन में फ्रॉम डॉप डॉप डाउन विकल्प पर क्लिक करें यहां आपको यात्रा शुरू करने वाले स्टेशन का नाम और लिस्ट में आपको गंतव्य स्टेशन का नाम लिखना होगा उदाहरिन के लिए यदि आप बंगलोर से चेनई की यात्रा करना चाहते हैं तो आप फ्रॉम लिस्ट में बंगलोर वर टू लिस्ट में चेनई टाइप करेंगे उस वर्ग में आप स्टेशनों के कोड भी टाइप कर सकते हैं اب ڈیٹ ورگ میں کیلنڈر سے یادرہ کی تیتھی کا چائن کریں اب ٹکٹ ٹائپ پر جائیں اور دو میں سے ایک وکلپ کو چنیں پہلا وکلپ آئی ٹکٹ کا دوسرا وکلپ ای ٹکٹ کا ہے ای ٹکٹ کو ہی آپ الیکٹرونک ٹکٹ کی طرح پرنٹ پرابت کر یادرہ کر سکتے ہیں آئی ٹکٹ بہت ایک ٹکٹ جو آپ کو آن لائن بکنگ کے کچھ دنوں بعد پرابت ہوتا ہے اب کوٹا کشیتر میں وکلپوں میں سے ایک وکلپ چنیں یہاں پر تین وکلپ ہیں سامانے، تتکال و مہلا سامانے میں کوئی بھی یادرہ کر سکتا ہے تتکال ٹکٹ ٹرین کے پرسطان کے ایک دن پورو بک کیا جا سکتا ہے اور لیڈیز کوٹا مہلاوں کے لیے آرکشت ہوتا ہے اب Find Trains بٹن پر کلک کریں اس لنک پر کلک کرنے پر آپ کی آوشکتاؤں کے آدھار پر ٹرینوں کی سوچی پرکٹ ہوگی آپ ٹرین کی جس وششت شرینی میں یادرہ کرنا چاہتے ہوں اس لنک پر کلک کریں یہاں آپ کو ٹرین کا ویورن اور آگامی چھے دنوں تک ٹکٹوں کی اپلپدتہ دکھائے گا بک وکلپ پر کلک کرنے پر یہاں پنہیں آپ کو اس پیج پر نردیشت کر دے گا جہاں آپ کو یادرہ کرنے والے یادریوں کا ویورن بھرنا ہوگا ایک e-ticket پر ادھکتم چھے یادری یادرہ کر سکتے ہیں باکس میں ویورن بھریں اور پھر Next بٹن پر کلک کریں اب آپ آرکشن کا ویورن دیکھ سکتے ہیں پردرشت ویورن کو جانچیں کہ وہ ہے آپ کی ضرورت کے انسار ہے یا نہیں یہ کوٹے اپلپدتہ بھی درشاہتا ہے اور آپ کے دوارہ ادا کی جانے والی رکم وہ سیوہ شلک درشاہتا ہے اب بھکتان کرنے کے لیے Make Payment وکلپ پر کلک کریں اب ویب سائٹ میں دکھائے گئے وکلپوں میں سے کسی ایک وکلپ سے بھکتان کریں بھکتان کے وششت دھنگ و بینک کا چین کر لینے پر یہ سوچالت روپ سے اس بینک کے بھکتان پرشت پر چلا جائے گا اب بھکتان سفل ہو جانے پر یہ سوچالت روپ سے IRCTC کی ویب سائٹ پر پنہ نردیشت ہو جائے گا اور آپ کا ٹکٹ بک ہو جائے گا ٹکٹ کا یا تو ہندی اتھوہ انگریزی میں پرنٹ لیں اور اسے یاترہ کے دوران کسی ویدے پہچان پتر کے ساتھ رکھیں سچ پر کوئی او لس ETF رالیوشت پر چین یا توانی اس لی پر کافتان کستان چون positions اور اسی cl tent پتر Итак ایک سی رکھنڈ کر ترکل اس لک Hiç ہے تمPro باستم czy Lesہم من لیے پہروچی یا گوانے پہروچی دات یا توانے لئے کرنہ ٹکٹ کو دیکھونے دورانی строی In the From field, enter New Delhi and in the To field, enter Patna and select Date of Journey. Step 3. Click on Select button and check availability of the desired trains from the displayed list. Step 4. Click on Book Now and fill passenger details. Step 5. Enter mobile number and CAPTCHA code. Step 6. Select Next and the payment option will be displayed. Step 7. Select your preferred payment option and make the payment. Didi, kya mein mobile phone par bhi internet se railway ticket book kara sakta hoon? Haan Rohan, तो mobile phone या tablet पर भी railway ticket book करा सकते हो. IRCTC app बगएर किसी fees के डाउनलोड किया जा सकता है. और ये Android के साथ साथ Windows phone के लिए भी दस्तियाप है. Android phone का इस्तेमाल कर, ticket book कराने के लिए जेली अगदामात करें. पहले प्ले स्टोर से IRCTC app डाउनलोड करें. एप खोलें और यूजर नेम और पासवर्ट डाल कर लॉग इन करें. काम्याबी से लॉग इन करने के बाद ये स्क्रीन जाहिर होगा. टिकट बुक करने के लिए बुक टिकट या एनक्वाईरी पर क्लिक करें. अब प्लैन माई ट्रैवल जाहिर होगा जहां आपको अपनी मालुमात दर्ज करनी होगी. जैसे सफर की शुरुवात का मकाम, मन्जिल, सफर की तारीख, दर्जा, कोटा और टिकट की किस्म. अब आपकी जरूरत के मताबिक क्रेन की फैरिस्ट जाहिर होगी. किसी एक का इंतिखाब करें. अब पैसेंजर फॉरम जाहिर होगा. मुसाफिर से मुतालिख मालुमात करने के लिए, एड पैसेंजर पर क्लिक करें. मुसाफिर की मालुमात दर्ज करने के बाद, एड पर क्लिक करें. और तब, पैसेंजर सक्सिसफुली एडिट के साथ, विंडो जाहिर होगी. یہاں ٹکٹ کی تفصیل اور ٹکٹ کا کرایہ جاننے کے لیے کنٹینیو پر کلک کریں اب سفر کی تفصیل اور ٹکٹ کا کرایہ نظر آئے گا تفصیل چیک کریں پھر دستیاب متبادل میں سے کسی ایک سے ادائیگی کرنے کے لیے میک پیمنٹ پر کلک کریں ادائیگی کے طریقے اور بینک کا انتخاب کر لینے پر یہ خود بخود اس بینک کی ادائیگی صفحے پر چلا جائے گا اب ادائیگی کا طریقہ تیہ ہو جانے پر یہ خود بخود اس بینک کی ادائیگی والے پیچ پر آپ کو لی جائے گا اور آپ کا ٹکٹ بک ہو جائے گا کیا تم آن لائن بس کا ٹکٹ بھی بک کرا سکتی ہوگی تا ہاں بلکل بہت ساری ایسی ایجنسیاں ہیں جن کے ذریعے آپ بس کا ٹکٹ بھی آن لائن بک کرا سکتے ہیں دیدی برائے کرم بتائیے کہ ہم کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پہلے ہم کچھ مشہور آن لائن پورٹل کے بارے میں جانتے ہیں جو یہ سہولت دستے آپ کرا سکتے ہیں کچھ آن لائن پورٹل جن کے ذریعے آپ اپنا بس ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں وہ ہیں یہ وہ سائٹس ہیں جن کے ذریعے آپ اپنا بس ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں سب سے مشہور پورٹل ہے جس کے پاس 65% سے ادھک کا مارکٹ شیئر ہے اب ان اقدامات کو دیکھتے ہیں جن کے ذریعے ریڈ بس کی سائٹ کا استعمال کر کے ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں پہلے www.redbus.in لاغن کریں پھر from, to اور date of journey کا انتخاب کر سرچ بسز وکلپ پر کلک کریں اب تلاش کے نتیجے کو صفحہ بوکنگ کے لیے دستیاب سیٹوں کو دکھائے گا سفر, بس کی کیٹیگری, سہولیات, آنے اور جانے کا وقت اور مقام کے مطابق نتائج کا انتخاب کریں سیٹ دیکھیں, اس سیٹ پر کلک کریں جسے آپ بک کرنا چاہتے ہیں اور چڑھنے اور اترنے کا مقام کا انتخاب کریں اور پھر continue بٹن دبائیں اب انفرادی تفصیلات بھریں اگر آپ کی پاس آفر کوڈ یا کیش کوپن ہے تو اس کا استعمال کریں اب ویب سائٹ پر ظاہر آن لائن ادائیگی کے طریقوں میں سے کسی ایک کا انتخاب کر ادائیگی کریں ڈیبٹ کارڈ یا کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ادائیگی کریں نیٹ بینکنگ کے ذریعے ادائیگی کریں ریڈ بس ویب سائٹ کے ذریعے دلی سے ہری دوار کا ٹکٹ بک کرانے کی کوشش کرو ہاں ہاں میں کر سکتا ہوں ڈیڈی ہاں بلکل تمہیں اس پر ریڈ ایپ کو انسٹال کرنا ہوگا اس کے لیے زیلی اقتامات ہیں پہلے پلی سٹور پر جائیں اور ریڈ بس ایپ سرچ کریں اور اسے اپنے سمارٹ فون میں انسٹال کریں ایک بار جب انسٹال کا عمل مکمل ہو جائے ایپ کو چالو کرنے کے لیے کھولیں اور بکنگ شروع کریں اب چڑھنے اور اترنے کے مقام کو فروم اور ٹو فیلڈ میں داخل کریں جب آپ چڑھنے اترنے کا مقام درج کر لیں تو کیلنڈر سے تاریخ کا انتخاب کریں اور پھر سرچ بسز پر کلک کریں اب اپنی اچھانوسار پردرشت کسی ایک بکلپ کا چین کریں اب سیٹ چنیں اور اپنے بوڈنگ کی معلومات درج کریں پھر کنٹینیو بکنگ پر کلک کریں اب اپنی ذاتی انفرادی معلومات جیسے نام آئی ڈی، فون نمبر، عمر، جنس اور پھر کنٹینیو بکنگ پر کلک کریں اب دستیاب متبادل میں سے ایک طریقے سے ادائیگی کریں تو آپ اس طرح آن لائن ٹکٹ بک کرا سکتے ہیں شکریہ دیدی یہ معلومات ہمارے لیے بہت مددگار ہوگی ہاں بلکل چلو اب اس کار کردگی کو جاتے موسیقی